اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے مجھے بہت سے دوست پوچھ رہے تھے کہ آپ نے فیملیاں رکھی ہوئی ہے سعودی عرب میں تو آپ کا منتھلی ایکسپنس کتنا آتا ہے تو میں نے سوچا کہ میں اس پر ایک ویڈیو بنا دوں کمپلیٹ جس میں تھوڑا سا میں بتا دوں کہ یہاں پر منتھلی ایکسپنس کتنا آتا ہے ریٹس بتا دوں کچھ میں اور اس کے علاوہ میری فیملی ہم چار میمبر ہیں دو میرے بچے ہیں اور ہزبن اور وائف ہیں تو آئیے چلے شروع کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کسٹ آف لیونگ یہاں پر سعودی عربیہ میں اچھا تو اب ہم بات کر لیتے ہیں ہاؤس رنٹ کی ہاؤس رنٹ یہاں پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس ہریے میں رہ رہے ہیں آپ کس سٹی میں رہ رہے ہیں ڈیفرنٹ سٹی کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اب رہے ہیں اور مسٹ ڈیفرنٹ سٹی ہوتی ہیں وہاں پر ہاؤس رنٹ زیادہ ہوتا ہے اور جو سٹی چھوٹی ہوتی ہیں وہاں پر ہاؤس رنٹ کم ہوتا ہے جیسا کہ بڑی سٹی میں جدہ ریاض دمام وہاں پر ہاؤس رنٹ جو ہے آپ کو وہاں پر آپ کو آپارٹمنٹ دو روم کا آپارٹمنٹ کچن اور واشی روم کے ساتھ آپ کو کوسٹ کرتا ہے isin سے لے کر تو Thousand تک اور جو چھوٹی چھوٹی سٹی ہوتی ہیں جیسا کہ میں رہتا ہوں چھوٹے سٹی میں میں نورڈن بورڈر کے ایک سٹی ہے اس میں رہتا ہوں تو ہمیں یہاں پر موسٹلی اپروکسیمیٹلی یہاں پر ہمیں مل جاتا ہے تقریباً 600 سٹارٹ ہوتا ہے اور ہمیں 1200 کے درمیان میں یہ کوسٹ کرتا ہے تو یہ آپ دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی سیریے میں لے رہے ہیں اور کس سٹی میں آپ یہ لے رہے ہیں اچھا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کا انڈیپینڈنٹ اگر آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے یعنی کہ اگر آپ نے اپنی فیملی کو بلایا ہوا ہی کامے پر تو اس کا ایکسپنس آج کل جو چاہ رہا ہے وہ 400 ریال ہے اور اگر کسی نے ویزیڈ پہ بلایا ہوا کسی کو تو ویزیڈ پہ اگر کسی نے ملٹیپل ہے ویزیڈ ویزیڈ ویزی ہے اور ملٹیپل ویزی ہے تو اس کا جو آپ کو ہر تین مہینے کے بعد رینیو کروانا پڑتا ہے تو اس کے لئے آپ کو یا جوڑنر جانا پڑتا ہے یا بحرین یا اور کہیں تو وہ آپ کو کوش کرتا ہے تقریباً تین ساڑھے تین سو ریال تین ساڑھے تین سو ریال تک آپ کو وہ اس کا جو ہے کوش آئے گا اچھا اور اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کہ الیکٹرک بل الیکٹرک بل بھی آپ کے اوپر منصر ہے کہ آپ کتنا استعمال کرتے ہیں اس کو الیکٹرک بل یہاں پر گرمیوں اور سردیوں کے مختلف آتے ہیں گرمیوں میں کیونکہ یہاں پر گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے اور ایسی کے استعمال زیادہ ہوتا ہے تو اگر ہم بات کریں کہ دو ایسی اگر آپ کے چلتے ہیں تو میکسیمم اور جو تقریباً جو ایوریج جو بل آتا ہے وہ تین سو سے چار سو تک کا آپ کا بل آ سکتا ہے گرمیوں میں وہ سردیوں میں تو بہت کم بھی یوز ہوتا ہے ایسی یوز نہیں ہوتا بہت کم یوز ہوتا ہے تو آپ کا بل اتنا زیادہ نہیں آتا وہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ آپ کو ایوریج بھی سو ڈیٹھ سو تک اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں گروسری کی گروسری ٹوٹے دی ڈپے اب آپ کا کھانے کا کیا طریقے کار ہے آپ زیادہ پسند کرتے ہیں یا یا ویج وہ اس پر بھی تھوڑا سا ڈیپینڈ ہوتا ہے اور گروسری کا تقریباً سور میمبر کا جو آ جاتا ہے تقریباً اپروکسی میٹلی یا آپ کو ایوریج کہہ لیں اس میں آپ کو تقریباً ہزار سے پندرہ سو ریال تک کا گروسری کی اس کوسٹ میں آپ کو سیلنڈر بھی اس میں شامل ہے اور پانی بھی اس میں شامل ہے سیلنڈر آپ کا ایک منتھ میں ایک سیلنڈر کافی ہوتا ہے جس کی کوسٹ تقریباً ٹونٹی ریال سے ٹونٹی فائی 5 ریال تک ہوتی ہے اور اچھا اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں انٹرنیٹ کی انٹرنیٹ اگر آپ نے اپنے فلیٹ میں انٹرنیٹ یا وای فائی آپ لگوانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ایس پی سی اور مزید بہت ساری کمپنیز ہیں جو کہ جو کہ سویس پروائیڈ کرتی ہیں وہ انٹرنیٹ آپ کو کوسٹ کرے گا تقریباً 200 سے 300 یا 200 سے 250 تک آپ کو کوسٹ کرے گا اور اگر آپ اپنے موبائل میں آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے موبائل سے 150 تک آپ کو ریال تک کوسٹ کریں گے جس میں آپ کو فری کالز ہوتی ہیں فری اس ایم اس ہوتے ہیں اور 50 سے 100 جی پی تک آپ کو ملتا ہے اچھا اب اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کہ سکولز سکولز کی فیس یہاں پر کیسے ہیں سکولز کی فیس اگر تو آپ اپنے بچے کو امبیسیز کے سکول میں پڑھاتے ہیں امبیسیز کے سکول میں فیس تقریباً کچھ کم ہوتی ہیں دوسرے سکول کی نسبت تو امبیسی میں اگر آپ پڑھاتے ہیں تو آپ امبیسیز سکولز میں اگر آپ پڑھاتے ہیں تو اس میں آپ کو کوسٹ کرتا ہے 400 سے 600 ریال تک اس میں آپ کو اس میں شامل ہے آپ کا سکول بچے سکول کو لے جانا سکول وین وغیرہ سب شامل ہے اس میں سکول وین بھی شامل ہے اور میں ایک چھوٹے سٹی میں رہتا ہوں یہاں پر امبیسی کا کوئی سکول نہیں ہے تو اس میں ہمیں بڑی پریشانی ہوتی ہے بہت مشکلات ہوتی ہیں بچے کو ہمیں کیسے بھیجنا ہے کیسے نہیں میرے بچے بھی چھوٹے ہیں لیکن یہ ہے کہ میں بس آگے یہی سوچ رہا ہوں کہ یہاں پر تو سکول بھی نہیں ہے کوئی تو امبیسی کا سکول نہیں کیونکہ امبیسی کا سکول تھوڑا سا سستہ پڑتا ہے باقی پرائیویٹ اگر جیسے آپ تھوڑا سا دیفرنٹ دوسرے سکول ہوتے ہیں اس میں تھوڑا سا کوسٹلی پڑتا ہے آپ کو باقی اس کے بعد سکول کے بعد ہم بات کر دیتے ہیں کہ میڈیکل اور انشورنس کی انشورنس تو موشلی جو ہوتے ہیں ان کی کمپنی کی طرف سے انشورنس ہوتی ہے اور پھر بھی جب ہم ہسپٹل میں جب ہمیں جانا پڑتا ہے چیک اپ کے لیے یا اپوائیٹمنٹ ہوتی ہے کوئی تو اس میں ہمیں کچھ پرسنٹیں دینی پڑتی ہے جیسے دس پرسنٹ یا پانچ پرسنٹ اس کی فیس ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ مان کے چلیں کہ تقریباً ٹو ہنڈرڈ ریال جو ہے وہ آپ ایک سائی پر ریکس سکتے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں پیٹرول اور ٹرانسپورٹیشن کی پیٹرول اور ٹرانسپورٹیشن میں یہ ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ اگر آپ آپ کا جو کام کرنے کا یعنی آپ کا اوفیس گھر سے کتنے فاصلے پر ہے تو اگر تو زیادہ فاصلے پر ہے تو روزالہ آپ کو زیادہ آنا جانا ہوتا ہے تو اس میں آپ کی پیٹرول کی کوسٹ جو ہے وہ تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے اور ٹرانسپورٹ بھی کسٹ جو ہے بڑھ جاتی ہے اگر آپ اور آپ کی گاڑی بھی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ گاڑی کتنا استعمال کرتے گاڑی کا کتنا یوز کرتے ہیں اگر آپ مان کے چلیے کہ 300 ریال تک آپ کی پیٹرول کی کوسٹ آ سکتی ہے اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں شاپنگ آؤٹنگ یا انٹرٹینمنٹ شاپنگ آؤٹنگ یا انٹرٹینمنٹ سے مراد ہے کہ کیونکہ آپ کے جو بچے ہیں وہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں یہاں پر تو ان کے ان کی کپڑے لینا ان کے دوسری چیزیں تو اور کبھی کبھی آؤٹنگ کے لیے چلے جانا باہر ہوتلنگ کے لیے تو اس کے لیے بھی تھوڑا سا ایکسپینس میری نظر میں رکھنا چاہیے ذہن میں تو اس میں آپ کا ایکسپینس ٹوٹل تقریبا ایوریج آپ کا 400 ریال تک آپ کو مان کے چلنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو 400 ریال تک آپ کا ایکسپینس ہو سکتا ہے اچھا میں نے آپ کو اب یہ جنرل ڈیو ایک دے دیا ہے اس میں آپ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کام آپ اپنے ایسپینس کو کم کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ جس جس اپارٹمنٹ پر آپ رہ رہے ہوں گے آپ رہ رہے ہوتے ہیں اس میں اگر وای فائی لگا ہوا تو آپ شیرنگ پر وای فائی آپ اس کو بات کر کے آپ لے سکتے ہیں ان سے استعمال کر سکتے ہیں باقی اور کچھ آپ کو اپنے اوپر ہے کہ آپ ہوتلنگ ہوتل ہوتلنگ زیادہ کرتے ہیں یا آپ کو آؤٹنگ کا زیادہ شوک ہے تو پھر وہ آپ اس کو آپ اس پر کم ہی لاسکتے ہیں اپنے حساب سے باقی میں نے آپ کو ایک جنرل آورویو آپ کو ایک بیسک چیزیں میں نے آپ کو بتا دی تو آئی ہوپ کہ یہ آپ کو مدد کرے گا انشاءاللہ جو بھائی انڈیا پاکستان بنگلہ دیسے اپنی فیملی بلانا چاہ رہے ہیں ان کو اس میں مدد ملے گی آسانی ہوگی سمجھنے میں کہ یہاں پر رہتے ہوئے آپ کو فیملی کو رکھتے ہوئے آپ کے پاس ایک کتنی اماؤنٹ یا کتنے منتھلی آپ کا ایکسپینس ہو سکتا ہے باقی انشاءاللہ میں گروسری کے اوپر ایک بلوگ بناوں گا الگ سے کیونکہ اس میں میں آپ کو دکھاؤں گا پرائس ٹیک کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں پر دودھ یا فروٹس اور دوسری چیزیں وہ کتنے کتنے میں آپ کو مل سکتی ہیں اس سے بھی آپ کو ایک اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے پاس یہ منتھلی یعنی کہ ایکسپینس اتنا انف ہے باقی دعاوں میں یاد رکھنے اگر اچھی لگی ہو تو پلیز آپ کومنٹس میں بتائیے اور اگر کوئی کمی رہ گئی ہو آپ کوئی اور میں ایسی چیز جو میں نہ بتا سکا ہوں تو پلیز آپ کو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا لائک شیئر اور کمنٹس ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ